بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے آج میں فرائیڈ رائس اور چکن منچورین بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے چکن بونلیس لیا ہے اس کو اچھے سے دھوکے ساف کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسے میں کاٹ رہی ہوں یہ دیکھئے میں کاٹ رہی ہوں کیوپس کے سکل میں کاٹ رہی ہوں آپ کو میں نے دکھانے کے لیے ویڈیو بنائیے دیکھئے اس طرح سے آپ کاٹ رہیے گا بلکل ڈیفرینٹ انداز میں ریسٹرینل سٹائل میں میں بتا رہی ہوں آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں بہت آسان طریقے سے یہ دیکھئے میں نے سب سے پہلے ڈال اب میں آدھی چمچی نمک ڈالوں گی ایک چمچ میں نے کالی میرے ڈالی ہے آدھی چمچی میں چیلی فلیکس ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ایک چمچ بھر کے وینیگا ڈالوں گی ایک چمچ سویا سال ڈالوں گی ایک چمچ چیلی سال ڈالوں گی ان تینوں چیزیں لازمی ڈالتا ہے چائنیز بنانے میں آپ کو ضرورت ہے ضروری ڈالے گا کالی میرے کے بھی استعمال ضروری ہے یہ دیکھئے ان سب ڈال کے میرینیٹ کر لوں گی اچھے سے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہی ہوں آپ ضرورت کو فالو کیجئے گا نئے دیکھنے والے سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کی گفنٹی ربا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن ملتی رہے آنے والی ویڈیو کی دو چمبلز میں نے بھر کے کون فلور ڈالا ہے ڈال کے اچھے سے اس کو میرینیٹ کر لوں گی یہ دیکھئے اس میں یہ کرسپی جب فرائی کریں گے کرسپی پن آئے گا اور یہ ہی کرسپی پن مینچورین میں کھانے میں آتا ہے اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے میں ایک فرائی پین میں آئل ڈال رہی ہوں چکن کو میں فرائی کروں گی زیادہ آئل کو ہارٹ نہیں کرنا ہے ہلکا سا گرم کرنا ہے اور میڈیم لو آئی سپیس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے یہ ایک ایک پیسیز کر کے میں ڈال رہی ہوں یہ کھٹے نہیں ڈال لی ایک ایک پیسیز اس لئے ڈال لی ہوں تاکہ یہ جھوڑ نہ جائے اس طریقے سے آپ ڈالتے جائیں بہت ہی شاندار بنے گا ہمارے طریقے سے آپ بنائیے ہمیں ضرور بتائیے گا کیسا بنا اس کے لئے میں نے سبزی بھی کٹ کے رکھی ہوئے میں نے لیا ہے گاجل لیے شملہ میٹھی لیے بنگو بھی لیے پیاز لیے ان تمام سبزیوں کو میں چھٹے چھٹے لمبے لمبے پیسیز میں کٹیے اب میں پناہوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی ضرور دیکھئے گا کس طریقے سے بنا رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے پلٹ لیا ہے اب یہ دیکھئے اتنا کلر پیارے کلر آیا ماشاءاللہ سے دیکھئے یہ دیکھئے بہت ہی کرنچی سا ہوا ہے اب میں جو باقی ہے اس کو بھی میں فرائی کر لوں گی ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیسا بنا ہے اور آپ کو کوئی چیز کی فنمائشوں ضرور بتائیں تاکہ ہم پیش کر سکیں ہماری کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھے ویڈیو آپ کو بنا کر دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں بنائیں یہ دیکھئے بن گیا تقریباً تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بنا ہے تمام پیشز فرائی کر لیے میں نے اب میں آپ کیوں سبزی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے پیاس کیپسکم گاجر بنگو بھی ہری پیاس کٹ لیا ہے یہ تمام مسالے اب میں یہ دالتی جاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھتے جائیے گا سبزیاں کو اچھے سے کٹیے گا کٹنے میں خوبصورتی سے کٹیں گے تو اتنا اچھا ہوگا یہ دیکھئے فرائی پین میں میں نے آئل ڈالا ہے اب میں تین چار تین نظر لیسن کو چوب کر لیے ہیں چوب کر کے اس کو ڈالا ہے تیل میں ہلکا سو سوٹے کروں گی پھر میں یہ سبزیاں ڈال دوں گی سبزی جب ڈالوں گی تو آپ دیکھئے گا سبزیاں سب ڈالوں گی سبزیوں کو زیادہ گلانہ نہیں ہے یہ دیکھئے پیاز میں نے پیاز درمیان میں سے دو دو پیس کر کے اس کے پارچیں کر لیے ہیں لمبے لمبے گاجر کٹیں تھوڑے سے میں نے بنگو بھی لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسس میں نکال لیا ہے کیپسکم کو دیکھئے میں نے درمیان میں سے جولین کٹ کٹ لیا ہے اور ان کو فرائی کروں گی زیادہ نہیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے گلانہ نہیں ہے جو چار ہاتھ چلانا ہے یہ اس طریقے سے چائنیز کی سبزیاں جلاتے نہیں ہیں زیادہ دیر نہیں پکتا یہ جو ہری پیاس جو تھی اس کی جو پیاس تھے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں دلتے ہیں некоторым چیزوں کو کچھ سے تمام چیزوں کو کس کر لیں جو چیزوں پر ازےھے ہوں گی دیکھتے جائیں یہ میں پیاری بھر کے کچپ ڈال رہی ہوں کچپ انھیں نWS ہوتا ہے چاریس میں دلتا چیزیں سگر ڈالتا ہے میں اس میں براؤن سگر ڈالوں گی آپ کے پاس براؤن سگر نہ ہو تو آپ سگر ڈالیے یہ نمک ڈالا ہے میں نے نمک زیادہ نہیں ڈالے گا کیونکہ سب میں چائنیز میں نمک کم ڈالتے ہیں چیکن پوڈر یوز کریں اس میں بھی نمک ہوتا ہے یہ دیکھیں براؤن سگر میں نے ایک چمت بھر کے ڈالا اس میں کمام مسائلے میں سٹیپ پہ سٹیپ ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ دیکھتے جائیے یہ چیکن جب میں نے بنائے تھے کل کے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے مکس کر دیا ہے اس میں ماشاء اللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے دیکھیں کھانے میں بھی اسی مزہدار بنایا ہے یہ ایک چمت میں نے پھڑ کے سویا ساس جالا ہے ایک چمت سرکا ڈالوں گی ایک چمت چھلی سوس ڈالوں گی ایک چمت میں نے کالی میز ڈالی ہے یہ سب کو ڈال کے اچھے سے مک کر لیں اور میٹیم لو آنس رکھئے گئے بھی کیونکہ مسائلے ڈال رہی ہیں تک کہ آنس تیز نہ جل جائے گئے یہ اب میں یہ ایک کپ میں پانی لیا بھر کے اس میں دو چمت بھر کے میں چیکن پوڈر ڈال رہی ہوں اچھے سے مک کر لوں گی پھر اس میں شامیل کروں گی اگر آپ کے پاس چیکن پوڈر کیوپس ہو تو کیوپس ڈال لیں ورنہ پوڈر تو پوڈر ڈال لیں یہ آپ کے پاس یخنی ہو چیکن کے تو مک کر لیں تاکہ ہلکا سا گریوی ہو ملکو سوکھا اچھا نہیں لگتا گریوی اٹھا زیادہ سہی رہتا ہے درمیان درمیانہ سا گریوی رکھئے گا یہ دیکھئے ہلکا سا پکے گا زیادہ نہیں پکانا ہے اب میں اس میں کون فلوڈ ڈالوں گی دو چمز بھر کے آدھا پانی میں میں مکس کر رہی ہوں اس میں شامیل کروں گی اس طریقے سب شامیل کر کے اس میں ڈالوں گی اور چلاتی جاؤں گی تاکہ گوشیاں نہ بنیں ہلکا سا بوائل آنے پر پکنے پر میں اس کو تال دوں گی یہ اوپر سے میں نے ہری پیاز میں نے گاننش کیا دیکھئے ماشاء اللہ سے اتنا شاندار بنا ہے اب میں رائس بناؤں گی سب سے پہلے میں نے بری ایک کرہائی لیے میں کرہائی میں بناتی ہوں چائنیز یہ دیکھئے اور زیرا ڈالا ہے کوئل ڈال کے زیرا ڈالا ہے ہلکا سا بوہ جائے گا اس میں انڈے ڈال دوں گی تین اڈر انڈے انڈے ڈال کے اچھے سے میکس کروں گی اور میں چاوال ایک گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا اس کو سائیڈ اُبال لیا ہے یہ دیکھئے اس میں اچھے سے اس کو انڈے کو جممر سے میکس کر لوں گی بارک بارک ہو جائیں گے دیکھئے اور اس کی سبزی میں نے بارک بارک کٹ کے رکھی گازہ رکھی بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس میں تو اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اور مٹر بھی میں نے بوائل کر لیا ہے الگ سے کیونکہ کچھا پند رہا تھا مٹر میں یہ دیکھے اتنا اچھا گازہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹیے گا چائنیز کی سبزیاں بلکل بارک جتنا اچھا کٹیں گے وہ اتنا مزد بنے گا یہ میں پری سی کیپسیکم بھی ڈال رہی ہوں اس میں آپ کے پاس ہو تو ڈالیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے چاوال میں ان کو اچھے سے میکس کر لوں گی تھوڑا سا گلہ لوں گی تقریباً پانچ منٹ میڈیم لو آنچ پر پکاؤں گی اس کو زیادہ تیز آنچ نہیں کرنا ہے اس کے بعد باقی سبزیاں میں ڈالوں گی پھر تیز آنچ کر دوں گی یہ دیکھیں مٹر میں نے بوائل کر کے رکھا تھا اس میں شامل کر رہی ہوں تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کیجئے اب میں اس میں بندگو بھی ڈالوں گی بندگو بھی میں تھوڑی سا ایٹ کرتی ہوں زیادہ نہیں کیونکہ اس میں سمیل ہوتی ہے زیادہ فریز میں رکھو پکا وہاں بعد میں سمیل ہوتی جلد خراب ہو جاتا ہے بندگو بھی آپ نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہے تو تھوڑا سا ڈال دیں اسے دال کے ان کو میس کر لیں اچھے سے اب میں اس میں مسئلہ بھی ڈالوں گی یہ سرکہ ڈالا ایک چمس ایک چمس سویہ ساز ڈالوں گی ایک چمس چھلی ساز ڈالوں گی ایک چمس کاری میز بھر کے ڈالوں گی ان تمام مسئلہ اچھے سے ڈال کے مکس کر لیجئے اور میں نے چاول بوئل کیا چاول میں بھی میں نے وہ ڈال دیا تھا نمک نمک اس کی حال سے اس میں بھی کم ڈال لیے گا اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے پھر میں اس میں رائز ڈال دوں گی رائز کو بلکل تیار اتاریے گا یہ کرنی رہے جب ہی اتار لیں اور دم پہ میں نے تیار ہو جائے گا اور چائنیز کے جو رائز ہوتا ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے ورنہ چائنیز سے مزہ نہیں دے گا یہ دیکھئے اونین ہے ہری پیاز میں نے کٹے رہے تھے یہ مکس کر رہی ہوں اوپر سے تھوڑے سے رکھوں گی اوپر سے ڈالوں گی ہری پیاز کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ مکس ہو گیا اچھے سے اب میں اس میں رائز شامل کروں گی آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں ہر چیز میں بتا رہی ہوں طریقے سے آپ دیکھتے جائیں فالو کریں اب اسی طریقے سے بنائیے گا بلکل ریسٹورینٹ اسٹائل میں میں بتایا ہے آپ بہار کا کھانا بھول جائیں گے اس طریقے سے بنائیے ہمارے اسٹائل میں یہ دیکھیں رائز شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور میڈیم لو آنچ رکھئے گا تیز نہیں کیجئے گا وہاں نیچے چاول لگ جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا شاندار بنا ہے کلر کتنا اچھا آیا ہے اب ہمیں ضرور بتائیے گا لائک سبسکرائب کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا یہ ہری پیاز پر سے ڈال دی ہے میں نے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا شاندار بنا ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا بنا تھا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ ہمیں بتاتے رہیے گا کیسا بنا اس سے ہماری حسلہ ابزائی ہوتی ہے تاکہ ہم آنے والی ویڈیو اور بھی نئے اچھے اچھے ویڈیو بنائے آپ کو دیں ماشاءاللہ سے ریسٹو نے اس ٹائل میں بلکل بنایا ہے دیکھیں کتنا شاندار بنا ہے اچھا اب اجازہ چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہے گروہ ڈیو موسیقی